بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حیلے فرانسکر سیاں آپ آئے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ پاک کا شام کا ٹائم ہے اور آج میرا کافی بیزی ڈے گز رہا ہے صبح سے بس مصروفیتی رہی ہے سکول سے آئی ہوں سکول کے بعد پھر کھانا کے رکھایا ہے میں نے قد بہر کا اور اس کے بعد پھر اکیڈنو والے بچے آگئے ان کو پیپر کی تیاری کروای ہے اور بچے ابھی کچھ تیر پہلے گئی ہیں تو اب میں نے سوچا چلے میں بلوگ بنا لیتی ہوں اور سو میں نے بلوگ بنا رہا شروع کر دیا اور پھر اب میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ میری شام تک روٹین کیا رہے گی اور دکھاتی ہوں کہ آج ہم رات کی کھانے میں کیا بنا رہے ہیں وہ بھی دکھاؤں گی میں آپ کو چلیں سٹارٹ کرتی ہوں اپنے آج کا بلوگ آئیت دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے حیرہ آئیت پونیش ہونی کی ہوئی ہے پیچھے ہے نا گرمی تھی تو بس آئیت کے میں نے یہ پونی وغیرہ کر دیا گرمی ہو زیادہ ہے ایک تو بال بھی نہیں بانتی ہے اور اوپر سے کہتے ہیں کہ میں نے لمبے بال لکھنی ہے ہے نا آئیت ایسی بات ہے نا آئیت بڑی ایکسائیٹی ہے کیونکہ آئیت کے کل کو جو ہے سکول میں ہے پارٹی ہے سمر پارٹی تو بس وہ انجوائیمنٹ اس نے کرنی ہے نا کلر کپڑے پہن کے چاہے گی چیزیں بڑا نہیں جائے کلر کپڑے پہن کے جانے ہیں اور انہوں نے میسیج کیا کہ اگر آپ کے پاس واٹر ٹپ بغیرہ ہے تو وہ بھی آپ اگر دے سکتے ہیں تو دے دے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھ اچھ کیونکہ وہ انتہاں وہ واٹر ڈے ہوگا پھر ہے نا ہاں واٹر ڈے بھی ہے ساب میں بچوں کی پکس وغیرہ بنے کھانے پینے کی چیزیں اس کو کیا دیں گی ہم دیکھیں گے کیا کھانا ہے کہہ رہی ہے میں نے یہ جوس لے کے جانا ہے اچھا جوس لیز بھی سکتے ہیں وہ بیوی لے کے جانا ہے آیت کہہ رہا ہاں میں نے باتل کر رہا ہوں اور ساتھ میں بتائے گی کیا کھانا ہے اس نے سینڈوچ بنا دیں لے دیں آیسکین دے پیگل جانا ہے چوکلٹ لے لے بیٹا چوکلٹ لے جاینا ہے آیت چوکلٹ لے جائے گی کہ موہ پیچھے کہ کھانا ہے یہ دیکھیں اس پینز بگرہ آیت کے دریس پیارا لگ رہا ہے آئیتی کھڑی ہو رہا ہے آئیتی کھڑی ہو رہا ہے پیچھو کھڑی ہو آئیتی کھڑی ہو رہا ہے شام کا ٹائم ہے تقریباً 6 بجے کا اور دیکھیں ہلکل کی دوب ہے اتنی تیز نہیں ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے اور یہاں دیکھیں شام ٹائم کوکنگ اسلام کو امی جی امی جی آج آپ شام کے ٹائم کیا بنا رہی ہیں کفتے یہ بہت مزدار لگتے ہیں کفتوں کے سالان بہت مزدار ہوتا ہے یہ کفتے ہیں کفتے ہیں امی جی کریں گے ایک ہی ڈالا ہے سوال کے دلائے ہیں کفتے ہیں ہمیں یہ دکھائیں گا کوفتر ٹبی یہ دیکھیں نیشنا کو ایک طرح مسالہ ہے یہ بھی اس کے اندر ہم مسالہ ڈالیں گے باقی مسالہ ڈالیں گے اور یہ ہری میرچ کا پیسٹ ہے تینوں مکس ہیں چیزیں میں اچھی طرح گرم ہو گئے اب ہمیں جی سار اس کے ادر کوفتر ڈالیں گے اور یہ دیکھیں کوفتوں کا سائز دیکھیں اس سائز کے کوفتیں ہیں یہ اور یہ بھی اوائل میں ڈالیں تو یہ پھر پھول جائیں گے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کوفتہ ریسپی کیا ہے ہم نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو چکن اور اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے یہ کوفتہ مسالہ یہ نیشنل کی جو بھی بڑھئی ہے یہ ڈالی ہے ہم نے اس کے اندر بریڈ کرمز ڈالیں بھونے ہوئے چنیں ہم نے ڈالیں اور ٹوماٹر ڈالا ہے ہم نے پیاس ڈالا ہے ان سب کو ہم نے گرینڈ کر لیا مطلب چوپ کر لیا ہے یہ چوپ کر لیا ہے تو چوپ کر کے ان سب چیزوں کو پھر ہم نے یہ اس طرح ان کے بول سے بنا لیا ان کو پھر ہم نے ایک گھنٹھا فریش میں رکھا ہے پھر اس کے بعد ہم کرنے لگے ہیں ان کو فرائی ایک گھنٹ کے بعد ہم فرائی کرنے لگے ہیں اب فرائی جیسے ہی جائیں گے پھر ہم مسالہ گرہ ریڈی کریں گے فیازوں کا ٹماتر کا سب سیرچ کا پھر اس میں کوفتہ گرہ ڈالیں گے کوفتہ ہمارے ہو گئے ہیں فرائی اور یہ دیکھیں سائز میں کتنے بڑے ہیں یہ ماشاء اللہ بڑے زبردست بنا ہے اور بہت ہی اچھا کلر آیا ہلکے براؤن کیا ہے ان کو ہم نے لائٹ براؤن کیا ہے کافی اچھا کلر آیا ہے اب نیکسٹ امی جیو ڈال رہی ہیں کوفتے گرمگی کے اندر اور یہ دیکھیں یہ کوفتے کافی پھولے بھی ہیں کیونکہ ان کے اندر ہم نے انڈا بھی ڈالا ہے بریڈ کرمز ڈالیں انڈا ڈالیں اور بونوئے چنے ڈالیں انڈا ڈالیں انڈا ڈالیں سے کافی یہ پھولے ہیں یہ دیکھیں کافی انٹر سائز بڑا ہوا ہے اور بریڈ کرمز ڈالیں سے کافی ان کی گریپ آ جاتی ہے یہ پھر یہ اس سائز میں بن جاتے ہیں یہ جھڑ بھی جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی سوفٹ بلکل بھی ہارٹ نہیں یہ کھانے میں بڑا ٹیسٹی ہے یہ ٹیسٹی ہے ہاں جی بہت ٹیسٹی ہے میں چیک کرتی ہوں کھانے میں ٹیسٹ بہت زیادہ اس کا اڈا ڈالنے سے پھول بھی گئے ہیں سائز بڑا ہو گیا سوفٹ بھی ہو گئے ہیں اور بریڈ کرمز اور بھونے وی چڑھیں ڈالنے سے یہ جھڑ بھی گئے ہیں مطلب ان کے لڈو گرہ ہم بنا سکتے ہیں ایزی لی باقی پیاس گرہ ڈالا ہے یہ نیشنل کوفتہ مسالہ ڈالا ہے باقی دوسرے میں کالی میرش گرہ دوسرے مسالہ گرہ ڈالیں ہم نے ابھیجی کوفتے بہن آلی ہیں سارے آپ نے پھرائے ہو گئے ہیں دیکھو پہلے چھوٹا چھوٹے سی پھولکی بڑے ہو گئے ہیں پھولکی بڑے ہو گئے ہیں اور سارے ہو گئے یہ کوفتے پھرائے ہیں سارے ہو گئے ہیں مسالہ پھرائے ہیں آپ نے پیاس لیا ہے سبج میرکے لحسن پیاس پیاس اور ٹھیک 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 یہاں دیکھیں ہمیں شیئی پیاس جیسے پیاس 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 بیاس نرگسی کوکتیں پیاس موضوع انڈا پیاس 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 براؤن ہو گیا تھا ٹماٹر بھی ڈال گیا تھا امی جی نے اور اب امی جی لال میچ ڈال رہی ہے ہلدی ڈالنے لگی امی جی اچھا امی جی وہ نیشنل کو کوپ تمسال نہیں ڈالیں گے ہم اچھا وہ بھی ڈالنا ہے ملہا وہ کو تھوڑی مقدار میں ڈالیں گے اس کی کونٹری ہم تھوڑی ہلکی رکھیں گے نور نمک لے کے آؤ اور یہاں دیکھیں بہت ہی زبردست مسالہ بن رہا ہے جیسے ہی مارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا اچھا یہ ادھرک لہسن کا پیسٹ بٹھانے لگی جیسے پیسٹ بٹھانے لگی پیسٹ بٹھانے لگی اب دیکھیں اس سے کتنا زیادہ ٹیسٹ آئے گا اب اچھی طرح اس کا مسالہ بنانا ہے ہم نے کچھ دیر تک بھی پانچ منٹ بھونیں گے اس کو مسالہ ہمارا اچھی طرح بن گیا تھا تو امی جی ڈال نہیں اس کے اندر کوفتے جو ہم نے فرائی کیے تھے یہ دیکھیں لک اس سے چھوڑے سے میں نے دو تھیر میں نے توڑ دیئے چھوڑے کر لیا اچھا تو اس سے کافی ٹیسٹ آئے گا مسالے کے اندر اس کا کیمہ بنے باقی مسالے امی جی نے ڈال دیا آپ نے کالی میرچ مسالے اچھا کچھ ڈال دیا کوفتہ مسالہ بھی ڈال دیا امی جی نے دوسرے مسالے بھی ڈال دیا کالی میرچ بھی ڈال دیا اور کوئی چار پانچ تین چار بھلکہ لیا کالی میرچ بھی ڈال دیا امی جی نے چھوڑے چھوڑے پیسیز کیا وہ بھی ڈال دیا تو اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا باقی کوفتہ بگرہ جو ہم نے فرائی کیا تھے وہ بھی ڈال دیا یہ دیکھیں بڑا زبردست مسالہ سا بن گیا یہ بہت زبردست بن گیا یہ اور بس تقریبا پانچ منٹ رائے گئے ہیں ہمارے کوفتہ ریڈی ہونے میں تین چار منٹ کے لئے پکایا ہے ہم نے کوفتوں کو اور مسالے کو اب اس میں ہم دہین شامل کرنے لگے ہیں دہین سے مسالہ وغیرہ بن جائے گا اور کافی ٹیسٹ بھی آ جائے گا سالن کا اب اس کو دہین ڈال دیا اب اس کو ہم تقریبا پانچ منٹ کے لئے بھونیں گے پھر ہمارا سالن جو ہے کوفتوں کا ورائیڈی ہو جائے گا رات کا ٹائم ہے کھانا ہم نے کھا لیا ہے بہت ہی مزددار کوفتیں بنائے تھے ہمی جی نے اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے بلکہ سب ہی گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے سب نے بڑے شوق سے کھائیں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس ویلوک اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپاک کو میرا یاج ویلوک پسند آئے اگر آپ کو میرا یاج ویلوک پسند آئے